السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہیل نین ٹوریزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی یہ جناب آج ہے چودہ مئی دوزار تئیس اور آج پھر جو ہے نا شام چھے کے لگ بگ ٹائم ہو چکا ہوئے جی اور یہ دیکھیں بارش تیز بارش جو ہے وہ پھر شروع ہے جی اور یہ آپ لوگوں کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں نا بارش کیسی زبردست محسلہ دار قسم کی بارش ہے جی اور یہ بڑا عالی زین ہے جو مری میں آتے ہیں سیاہ ان لوگوں کے لیے کہ یہ دیکھیں کیا بات ہے جی کتنا لبلی منظر ہے ٹھیک ہے اور بارش ہے شدید بارش ہے اور یہ دیکھیں میں اس وقت کھڑا ہوں ہوتیل ایسٹ ویو مری میں اور یہاں سے میں آپ کو بارش کا جو ہے وہ مناظر دکھا رہا ہوں جی اور بارش واقعی بڑی سپیڈ میں ہو رہی ہے جی یہ آپ کو دیکھ کے انتاظہ بھی ہو رہا ہوگا اور ان لوگوں کو جو ہے وہ بڑا مزہ آ رہا ہوگا جو گرمی میں ہیں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے گرم علاقے میں ہیں اور ایسی کے ساتھ بھی ان کا گزارہ نہیں ہو رہا ہوتا آج کل گرمی جب سٹارٹ ہو جائے تو شاور کے نیچے بھی وہ کتنی دیر رہ سکتے ہیں اور یہ جو قدرتی شاور ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کا تو کیا ہی مزہ ہے جی یہ دیکھیں ڈاگی بھی بھاگتا بھاگتا جا رہا گیا اور گیا یہ دیکھیں ذرا سمجھیں اور یہ بارش دیکھیں کتنی سپیڈ میں بارش ہو رہی ہے مرین میں جو ہے نا پورا یہ جو بارش ہوتی ہے یہ ایک دن سے جو ہے وہ جل تھل مچا دیتی ہے جی بلکل ہر طرف سے پاڑی علاقہ ہے نا ہی سارا تو یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ جو ہی بارش شروع ہوتی ہے پانی جو ہے وہ چلنے شروع ہو جاتا ہے جی دودھوں سے پانی آتے ہوئے پاڑی سلسلے میں یہ سارا پانی اکٹھا ہوکے یہ جناب بارش کے مناظر بادل گرج رہے ہیں جی یہ کوئی آج لگ رہا ہے ایسے ہے کہ چودہ مئی کوئی اچھا دن ہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کے لئے کوئی جو ہے وہ اچھے دن لائے جی پاکستان میں امن و امان ہو چودہ مئی کو جو ہے وہ بڑے معاملات ہونے تھے اللہ پاک پاکستان میں جو ہے امن و امان ملکی معاملات ٹھیک کریں کوئی ایسے ہے کہ لوگ چاہ رہے ہیں سیاستان چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہی ہو جائیں پاکستان میں جو ہے وہ آج تو چودہ مئی دن تھا لیکن وہ گزر گیا اب اس کے آفٹر شاکس دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کل سے کوئی سننے میں آیا ہے کہ ملک میں کوئی دوبارہ سے راستے واسطے بند کرنے کی کوشش کی جائے گی جی کوئی پی ڈی ایم کی طرف سے تو اللہ پاک سب کو عدائت دے جی پاکستان میں جو ہے وہ ایک مستحکم گورنمنٹ آنی چاہیے الیکشن ہو جائیں تاکہ پوری دنیا ریلیکس ہو ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ چلے کہ پاکستان میں آپ امن و امان ہو چکا ہوئے اس سے دو تین روز قبل بھی کافی معاملات رہے اور یہ ہم ہم بات نہیں کرتے سیاست پہ اس چینل پہ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ٹورسٹ کے حوالے سے چینل ہے اور ٹورزم کو سپورٹ کرتے ہیں جی اور مری میں بھی ٹورسٹ تب ہی آئیں گے جب سکون ہوتا ہے راستے وغیرہ کھلے ہوتے ہیں تو ٹورسٹ کا دل کرتا ہے کہ وہ مری میں آئیں جی ٹھیک ہے لیکن جب تک راستے بند ہوں گے تو ٹورسٹ نے کیا نکلنا جی وہ اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے بچوں کو ساتھ لے کے نکلے ہوں اور راستے وستے بند ہوں تو وہ پھر ٹینشن لینے سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوں تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں آج کال تو گھر میں بیٹھنا بھی اتنا محفوظ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مخالفت میں کیا کیا ہو جاتا ہے برحال پھر بھی اللہ پاک بہتر کرے اللہ پاک سب لوگوں کو ہدایت دے ہمارے جتنے سیاست دان ہیں ان سب کو چاہیے کہ آپس کی مخالفت چھوڑ کے ملکی معاملات کو دکھا جائے جتنے بھی سیاتی مقام ہیں سیاتی مقام چلتے ہی عوام کی جو ہے وہ روانی سے اور روڈز راستے ماحول سازگار ہوتا ہے تو لوگ نکلتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی کشیدگی ہے اتنے معاملات باہر ہیں ٹینشن بنی ہوئی ہے تو ہر ایک اپنی ہر ایک کو جو ہے نا اپنی زندگی سکون وہ عزیز ہے جی تو ٹورسٹ کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جی یہ مرحلہ کیونکہ ٹورسٹ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہے سیاہوں کا کام ہوتا ہے گمنا پھرنا تو گمنے پھرنے والے کو جب وہ باہر نکلیں تو راستے بند پریشانیاں ٹینشنیں تو ان کے لیے جو ہے نا وہ بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور گرمی کا موسم ہے اب گرمی آنے والی ہے تو اللہ پاکہ ایسا کریں کہ مری کیونکہ تفریح مقام ہے جی ہمیں اس لیے تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ اس تفریح مقام میں جتنے بھی تفریح مقامات ہیں مری کے علاوہ بھی مری تو یہ ہے کہ وہ نزدیک ترین ہے اس لیے مری کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ جی لوگ مری آنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور جیسے دائیں بائیں بھی لوگ جاتے ہیں تفریح مقامات ہیں کشمیر کے طرف کاغان ناران جی ایک چند وہ تو ادھر راستے وستے بھی کچھ تھوڑے بند ہے اس لیے لوگ یہاں کا ٹرنڈ ان کا بنا ہوتا ہے مری کا تو مری آنے والوں کے لیے یہ ہے جی کہ ابھی فی الحال تو اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے جی مری کے حوالے سے آج تک تو اپن ہی ہے سارا سین اب کل جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کل سے کیا اگلے معاملات ہوتے ہیں پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں اقابی کرتے رہیں گے جی راستوں کے حوالے سے کہ کوئی راستے وستے بند ہیں کیا سین ہیں تو آپ لوگ اپنا خیال رکھئے اور جن لوگوں کو ویڈیو پسند ہے کریں لائک کریں اور شیئر کریں جی اور اب کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں جی آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتا چلتا رہتا ہے کہ کیا پروگرس چل رہی ہے جی ہماری اور مری میں شائکی نے مری کو مری کا یہ موسم کیسا لگا یہ بارش کا موسم سہانہ سہانہ موسم آشکانہ موسم تو اس بارے میں ضرور بتائیں جی ملتے ہیں جی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی